سندھ حکومت نے تاجروں کو کاروبار کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے سبائی وزراء سعید غنی، سید ناصر حسین شاہ اور امتیاز شیخ پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی گئی حکومتی کمیٹی نے کمیشنر آفس میں تاجروں سے ملاقات کر کے حتمی منظوری کے لیے وفاق سے مشاورت کرنے کا وقت مانگ لیا دیکھئے حمید سومرو کی ریپورٹ وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت تاجر تنظیموں کے اہم نمائندوں کا ازلاس سندھ حکومت نے تاجروں کے ساتھ ضابط اخلاق تیہ کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی سبائی وزراء سعید غنی، سید ناصر حسین شاہ اور امتیاز شیخ پر مشتمل کمیٹی نے کمیشنر آفس میں تاجروں کے وفظ سے ملاقات کی تاجروں نے کاروبار کھولنے سے مطالق زابط اخلاق کے لیے اپنی تجاویز کمیٹی کے سامنے پیش کی تاجر رہنما عتیق میر کا کہنا تھا کہ امید ہے اگلے ہفتے تک کاروباری سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی ہمیں کاروبار دوسری ترجی ہے پہلی ترجی ہے کہ ہم کرونا سے خود بھی محفوظ رہیں لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں بہت امید ہے کہ یہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی آپ مارکٹوں میں رونق دیکھیں گے سبائی وزیر سعید غنی کا کہنا تھا کہ تاجروں کا حتمی پروپوزل آنے پر ٹاسپورس اجلاس میں غور کیا جائے گا پروپوزل فائنل کر کے حتمی منظوری کے لیے وفاق کو بھیجیں گے کوئی انیشنل رپورٹ بنا رہے ہیں اپنی اور وہ مسیم صاحب کو دیں گے ہماری خواہش ہے کہ یہ فیصلہ بھی وفاقی حکومت کی مشاورت سے ہو وزیرال حسن نے اجلاس میں تجویز دی تھی کہ جس دن کپڑے کی دکانیں کھلیں اسی روز ان سے منسلک دیگر دکانیں بھی کھولی جائیں جس دن ائر کنڈیشنر کی دکانیں کھلیں اسی دن الیکٹرونک کی دکانیں بھی کھلنی چاہیے کیمرہ ٹیم اور ساتھ رپورٹر راشد خان کے ساتھ حمید سومرو جی این این کراوچی